اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد معزز ومحترم ناظرین ایک سوال ہے اور بہت عام سا سوال ہے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کی کیا فرض نماز کے وقت سنت ادا کیا جا سکتا ہے یعنی کوئی شخص مسجد میں آیا فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے اقامت کہی جا چکی ہے لیکن وہ آتا ہے اور پہلے سنت ادا کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ فرض نماز میں شامل ہوتا ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر سات سو دس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاح فلا صلات الا المکتوبہ کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اب اس فرض نماز کے سوا کسی اور طرح کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ حدیث کلیر ہے اس بات کے لیے کہ فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اب کسی بھی قسم کی نماز پڑھنے کی گنجائش باقی نہیں بچتی چاہے وہ نفل نماز ہو تحییت المزد ہو یا سنت معقدہ ہو یا فجر کی سنت ہی کیوں نہ ہو اب کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نفی کر دی فلا صلات الا المکتوبہ اب فرض نماز کے سوا کوئی اور نماز ادا نہیں کی جا سکتی لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنی کلیر واضح حدیث کے ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ مسجد میں آتے ہیں فرض نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی امام مسلح پر ہے اس نے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ بھی باد لیا ہے لیکن یہ آتے ہیں اور مسجد کے کسی کونے میں کسی کنارے پر کھڑے ہو کر سنت ادا کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ فرض کا مقام سنت سے بڑا ہے یعنی پہلے فرض آتا ہے پھر اس کے بعد سنت کا مقام ہے عبادتوں کے تعلق سے تو اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری حدیثیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ فرض نماز کے لیے اگر اقامت کہہ دی گئی ہے تو اب صرف آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے کوئی اور نماز ادا نہیں کرنا ہے لیکن یہاں پر بھی دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر کی باتوں کی وجہ سے فلا امام صاحب نے ایسا کہا ہے تو بس سنت ادا کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں پہلے سنت ہے پھر اس کے بعد فرض پڑھ لیں گے ایک رکعت مل جائے گی تو بھی کافی ہو جائے گا دیکھیں ایسا کرنا یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے لہٰذا اس چیز سے مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو بچنا چاہیے رب العالمین ہم سبھی کو کامل اور مکمل طریقے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور آپ کے فرامین کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلا اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اور 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 مگھے اور مجھے 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 اور م